اسلام علیکم میرا نام اکاس ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل فشری سی فوڈ اچھا آج کی ویڈیو ککڑ مچھلی کے حوالے سے جس کو انگلیس میں فلیٹ ہیڈ فش کہا جاتا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور مزید ویڈیو دیکھنے کے لئے چینل کو وزیٹ کریں اچھا ککڑ مچھلی یعنی کہ فلیٹ ہیڈ فش تقریباً لوگ نہیں کھاتے جس کو پتہ ہے صرف وہ ہی کھاتے ہیں تو میں کوشش کر رہا ہوں اس کے بارے میں عوید نز دوں کہ صرف شکل اس کی عجیب ہے جو آپ اس کی شکل دیکھ رہے ہیں کچھ لوگ اس کو مگرمچ کہہ کے بولتے ہیں نہیں کھانی کچھ عجیب عجیب اچھا شکل پہ اس پہ نہ جائیں یہ بالکل اس پہ زمین پہ رہنے والی مشلی ہے جو سمندر کی بالکل نیچے تیع ہوتی ہے اس پہ رہتی ہے اور بہت زیادہ منرلز اور پروٹین والی مشلی ہے لو جسے کہتے ہیں لو فیٹ کیلچیم پروٹین اور منرلز وہ اس میں موجود ہوتے ہیں اور بہت سارے لوگ اس بات پہ ہسیں گے کہ اگر مجھے لوگ بولے ہیں کہ یار وائٹ پارپلیٹ کھالو یا کوکڑ کھالو تو میں وائٹ پارپلیٹ چھوڑ کے یہ کھالوں گا پتہ نہیں کیوں وائٹ پارپلیٹ کو لوگوں نے اتنا آسمان پہ پہنچایا ہے اس کی صرف ایکسپورٹ زیادہ ہے اس پہ ریڈ زیادہ ہے تو یہ میرا اپنا اپینین ہے لوگوں نے اس کو اپنا ایک سٹیٹس سیمبل بنایا ہے کہ مہنگی ہے تو اچھی ہوگی حالکہ بلکل فریش مشلی ہو اس کو بھی آپ اگر سمیل کریں گے تو اس کے گوش میں گھیگ ہوتی ہے جس بندے نے بھی یہ مشلی نہیں کھائی اس کو میں ریکومنڈ کروں گا کہ ایک بار یہ کھا کے دیکھیں آپ شاید وائٹ پارپلیٹس اور باقی مشلیوں کو بول جائیں گے اتنی ٹیسٹی مشلی ہے اچھا اس میں اس کا فائدہ یہ زائقہ بہت زیادہ ہے ٹوٹتی نہیں ہے اور دوسرا یہ کہ یہ فرائے کی مشلی نہیں ہے کوشش کریں اس کو چاول مطبع بریانی یا پھر سالن کڑائی بغیرہ میں یوز کریں اور تیسرا یہ کہ اس کو بولنس نہ کروائیں کیونکہ اس میں ڈبل کنگی ہوتی ہے باقی مشلیوں میں جس طرح سنگل کنگی ہوتی ہے بولنس ہو جاتی ہیں چاریس پچاس پرسنڈ نکل آتا ہے بولنس اس میں وہ حساب آپ کو نہیں پڑے گا اس کا تقریبہ اگر آپ بولنس کروانے جائیں گے صحیح سے تو ٹوئنٹی فائی پرسنڈ اس میں سے گوش نکلے گا سیونٹی فائی پرسنڈ ویسٹی ہے جائے گی اور اگر آپ پیسوں کی بات کریں تو پیسوں میں بھی سستی ہے عام دنوں میں یہ مشلی چار سو ساڑھے چار سو یہاں میکسیمم پانچ سو روے تک مل جاتی ہے اچھا اس کا سائز آپ کو فشری پر چھوٹے سے چھوٹے ایک پاو آدھا کلو اور بڑا تقریباً دو ڈائی کیجی تک بھی مل جائے گا بھاگی آپ یہ مشلی جب بھی خریدتے ہیں اس میں انشاءاللہ انڈے آپ کو لازمی ملیں گے جو لوگ انڈے کھاتے ہیں ان کے لئے انڈے بونس ہوں گے کیونکہ اس کا بریڈنگ سیزن پورا سال چلتا رہتا ہے لیکن زیادہ تر یہ جنجلائی میں آتی ہے تو اس کو کھا کے دیکھیں اس کی شکل پہ نہیں جائیں بہت زیادہ ٹیسٹی مسلی ہے اور فائدہ مند مسلی ہے اور باقی چینل کو سبسکرائب کر لیں مزید ویڈیو کے لئے اس چینل وزٹ کریں اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی تب تک اللہ حافظ